ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلیمٹیڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف درزن اید الہزا کے دنوں میں دو کردار ہمارے ہاں اکثر زیرے بحث رہتے ہیں ایک قصاب اور دوسرا بکروں کا بپاری آج حسبحال کے کٹیرے میں کھڑا ہے بکروں کا ایک بپاری بڑا سکریہ آپ کا آپ اتنی اہمیت دے رہے ہیں ورنہ ہم گریبات میں کس قابل ہیں اہمیت نہیں دے رہے آپ پر الزام ہے جن کا آپ کو دفاع کرنا ہے الزام میرے بھی گیا بھائی میرا پنامہ میں نام آگیا سب سے بڑا الزام تو تم لوگوں پہ یہ ہے کہ آپ لوگ افواہوں کو بنیاد بنا کر منڈی کا ریٹ اوپر نیچے کرتے ہیں آپ جان بوچ کے بے بنیاد قسم کی افواہیں پھلاتے ہیں کہ فلان شہر میں ریٹ اوپر چلا گیا ہے مال ادھر جا رہا ہے مال واپس آ رہا ہے بلکل ان بیس لیس افواہوں کی وجہ سے منڈی کا ریٹ اوپر نیچے ہوتا ہے یہ تو کوئی علیہ جام نہیں ہے وہ تو سارے کاروباروں میں ہوتا ہے ریٹ تو اوپر نیچے ہوتے ہی رہتے ہیں چینجوں کے بھی ریٹ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں اور بیچنے والے اور گھریدنے والے بھی اوپر نیچے کرتے رہتے ہیں بھائی بہو بلے بھائی بات سنو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پر اوپر نیچے ہونا چاہیے نا افواہوں کو تو بنیاد نہیں مرائے جانا چاہیے نا یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کیا ہوتی ہے یہ ہوتا ہے مجھے بھی نہیں پتا دی بتاتے ہیں یہ دیوارڈنٹ سپلائی کو بھی ایک طرف رہنے دو جو سب سے بڑا الزام ہے تم لوگوں پہ وہ یہ کہ تم جس ریٹ پہ بکرا خریدتے ہو پالنے والوں سے اس سے تین گناہ چار گناہ پانچ گناہ زیادہ قیمت پہ فروخت کرنے کی کوشش کرتے ہو حالانکہ تم بھی جانتے ہو کہ اکثر لوگوں پیچارے غریب جن کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ یہ مذہبی فریضہ پورا کر سکے ان کی جیب اجازت نہیں دیتی تو تم تھوڑی سی قربانی کر دو اپنا پروفٹ مارجن تھوڑا سا کم کر دو تو کئی لوگ اس مذہبی فریضے میں حصہ لے زکتے ہیں میں سے صاحب ایک بات بتاؤں ہمارے پروفٹ کی قربانی کی بجائے اگر جو نمائسی قربانی کرنے والے ہیں وہ اپنی نمائس کی قربانی کرنے شروع کرنے اگر نمائس اپنی کم کرنے تو ریٹ کنٹرول میں ہو جائے کیوں گو ہی بہو بلے سر آپ ان کے ریٹ ایک طرف رہنے دیں آپ ان کے فراڈ ڈسکس کریں آپ فراڈ کیا کر لیا ایک بکرے کے ریجسٹری دو بندوں کے نام گربانی میں نہیں آپ تو کرنے دو اس کو پولنا دو نا تم بولے پہلے اس کو پولنا دو جی سر جب منڈی میں بکرے کا سودا ہوتا ہے انہوں نے اس کو سوڑے والا پانی بیسن والا پانی پلا پلا کے بکرے کو پھولایا ہوتا ہے منڈی میں بکرہ اس طرح کا ہوتا ہے جب گھر لے کے آئیں تو پھر اس طرح کا ہوتا ہے تو ہماری مہنٹ بھی تو دیکھا کرو نا جب گاؤں سے پکرے لے کے جلتی ہیں سو جگہ پہ ٹیکس دو پولیس والوں کو پیسے دو پتہ نہیں کیا کہا کر کے یہاں پہنچتے ہیں اچھے والے گاؤں سے ایسی جلتی ہیں سہر میں آکے پکرہ پیچنے تک ایسی ہو جاتی ہیں مہنٹ تم کونسی کرتے ہو بکرے نے موڑیاں چکل ہو دیو سر ایک اور فراد سن لیجئے ان لوگوں کا یہ لوگ تو چوگے کے دانت توڑ کر اس کو چھوٹا کر لیتے ہیں اور کھیرے کو دانت الفی سے لگا کر اس کو بڑا کر لیتے ہیں لو بتاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھئی تنے تو کسی نے بڑا لے کیا اپنے گھر والوں کو کہو تنے بھی الفی کے ساتھ چار پائی کے پائے لگا کے اونچہ کر لے بات بکرے کی اوری آپ میری طرف لے آئیں بکرہ کیسے بڑا چھوٹا ہو سکتا ہے کرتے ہو یار تم لوگ ہم اکثر یہ خبریں پڑتے ہیں کہ بکرے کو زبردستی دوندہ بنانے کے لیے تم دانت توڑتے بھی ہو دانت الفی سے لگاتے بھی ہو بھائی جھوٹی خبریں بڑی ہوتی ہیں بکرہ کیسے بڑا چھوٹا ہو سکتا ہے گبر تو یومی آتی ہے چار ہفتے آپ کریم استعمال کرے رنگ گورا ہو جائے گا کبھی بھی نہیں ہوا گیوں بھائی بھو مل لے دندہ بن جا بیس بنا دن توڑ دے سر جی فرار تے ایسے ایسے کر دے دگ گئے اور زخمی بکرے ہوں دے اور دوسرے تندر اس بکرے دے وال کاٹ گئے انہیں زخمہ دے اتے لاؤ کے اتے مہندی لاؤ دے یہ بتاؤ اب تم پتہ ہے کہ زخمی بکرے کی قربانی نہیں ہوتی لوگوں کی قربانی خراب کرتے ہو کیا پاگلوں والی بات کر رہے ہو دور سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ بال لگے ہوئے ہیں نہیں پتا چلتا کیوں نہیں پتا چلتا آپ نے پتا چل رہا ہے یہ تیرے ارلے جانور نیبال لگائے ہوئے ہیں اوپر سے مہندی بھی لگائے ہوئے ہیں بکرے کی بات کر رہے ہیں ویڈے کی نہیں کر رہا بھائی اگر ویڈے کا پتا چل جاتا ہے تو بکرہ تو بجھا رہا ہوتا ہی معصوم ہے کیوں بھائی وہ بلے ایک اور بڑا الزام تم لوگوں پر یہ ہے کہ مقامی یا ظلحی حکومتوں نے تم لوگوں کے لیے جو بکرہ منڈیاں مختص کی ہوتی ہیں تمہاری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ان منڈیوں سے باہر اپنا دھندہ کرو صرف اس لیے کہ تاکہ وہ جو پرچی کی رکھ میں کھوتی ہے وہ بچ سکے اور وہاں پہ جو قوانین ہے ان سے بچ سکوتا بھائی میں نے تو منڈی سے باہر کبھی بھی اپنا جانورنی نکالا کسی ایک تو تھا بھائی ہو کہ وہ گریب آدمی بچارہ بوڑا بجرگ آ گیا چلانے جا رہا اور بکرہ کرید نے آ گیا میں کہتا ہوں چلو وہ جو یہاں آئے گا میں بکرہ لے گی ماں بھائی اور ان کی سرکت کی وجہ سے ایک تو پورے شہر میں گندگی پھیلتی ہے اور دوسرے جگہ جگہ پہ آپ کو ٹریفک بلوک ہوتی ہوئی نظرہ ہماری وجہ سے گندگی پھیل گی سارا سال کاؤن سا اورے فرینک فرٹ بڑا ہوتا ہے جانور تو جانور ہوتا ہے اس بیچارے پہ اتنی اکل کھاں ہوتی ہے کیوں وہی بھو بلے تو میس کار بڑا بڑا فرادی ہے تو باو جی میں چیزوں لینگیا ہے نا ہنو تو میں انہوں نے ترسیا کہ میں تنی شو چل جانا ہے میں نے پانے نا پچھے ہیں میں گا پکرہ کنے دا میں نے لے مفتی یہی میں پکرہ کھولیا تو لے گیا مغلو روڑا پا تھا چور 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 باو جی مانی میری قسمت گرمی نا میرا برا حال ہویا چورانی شگل بنی سی نیدی سارتیوں میں کونسا تم آتے بھسلم لگتے یہاں تک یہاں تک یہاں تک نہیں مجھے پانسی گاڑ رہو ہے یہاں تک بہنت ہوں یہاں تک بہنتے ہو تو اوپر کا کیا کرتے ہو اوپر سردیوں میں مغلر آجتا ہے پھر ہوا کیا اونا کیے جیے نا رڑا پا تھا چور 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 لوکی میں نوکٹن لاؤ پہ وہ تو میں کٹ کھان دیا ہی فون کاٹ گیا پڑا وان فائف تے فون کیتا دے پڑسا ہی تنو لے گیاں ایک اور نیا کام ان بپاریوں نے یہ پکڑا ہوا ہے کہ تھوڑا سا بھی صحت مند جانور دیکھتے ہیں جو دیکھنے میں خوبصورت بھی لگتا ہو اس کو تھوڑی سی یہ میڈیا ہائپ دے کے اس کا نام رکھ دیتے ہیں شارو خان، آمیر خان، جنید سلیم اور پھر لاکھ اربعہ قیمت بسئول کرتے ہیں اچھے جس پرسنالیٹی کی جانور سے سکل ملتی ہے پھر اس کا نام رکھتے ہیں صحیح کہا رہے ہیں کہ ٹیرے میں کھڑے ہو سامنے نہیں بیٹھے جہاں بھی وہ بندہ پھر متقا تو وہ لگا رہی ہو اب میں ماں بھی چاہتا ہوں یہ دوری میڈیا کا ہے جس چیز کا بھی میڈیا کے اوپر شور مچ جائے لوگ یونی دیکھتے کہ مسمت شور مچاوا یا من بھی لوگ اس کو ہیرو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کیوں بھئی وہ ویلے وہ میڈیا پہ شور ایسے نہیں مچتا کوئی حرکت کرو تو مچتا ہے یہ گوگے کا شور مچا پچھلے دنوں میڈیا پہ اس نے پانچ کلو کچھ آٹا کھایا تھا یہ گل لگی میڈیا تھے میڈیا خود نہیں لے گیا ہے جس کا آٹا چوری کر کے کھایا اس نے آگا سکیت کی آج میں ہمیں لے نا ایک چھوٹا سا مقفہ ہمارے ساتھ رہے گا آج میں ہمارے ساتھ رہے گا کسی دوست نے خاص طور پر فرمائش کی ہے کہ عزیزی صاحب سے پوچھیں کہ اکثر رشتوں میں جان کا لفظ لگتا ہے امی جان ابو جان بھائی جان باجی جان پپو جان تائی جان خالہ جان لیکن ساس اور سسر ایک ایسا رشت ہے جس کے ساتھ جان کبھی نہیں سنا گیا اس کی کیا وجہ ہے ساس جان بے ہی سی ہے غلط بات ہے ساس اور سسر بھی جان ہوتی ہیں لیکن کہنے میں نہیں آتا نا غلط بات ہے کہنا چاہیے سسر اور ساس کو بھی موہ پہ نہیں چڑھتا نا ساس جان یار آپ امی جان کہلے نا ساس جان امی جان کہلے تھے دوسری سسر صاحب کو ابا جان کہلے کچھ ضروری نہیں ہے نا کہ سسر جان سسر تو ویسے بھی کوئی نہیں کہتا ظاہر ہے یا انکل کہتے ہیں یا ابا جان کہتے ہیں یا پا پا جو بھی بچے جو اصل میں جو بیٹی کہتی ہے نا اسی کا لفظ داماد بھی استعمال کرنا بہرحال یہ کوئی ایسی بیعث والی بات نہیں ہے میرا خیال ہے کہ اگر آپ کی بیگم چاہتی ہے کہ میرے ابو کو ابو کہیں تو ابو کہلے انکل چاہتی ہے تو انکل کہلے کوئی ایسا کوئی ایشو نہیں ہے اس پر ہمیں بدل رائی ڈال لیں یہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ جب آپ اپنی بیوی سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ وہ آپ کے گھر والوں کو آپ کے امی ابو کو اسی نام سے پکارے جس طرح آپ پکارتے ہیں اسی محبت سے نوازیں جس طرح آپ نوازتے ہیں تو پھر آپ کو بھی اپنی بیوی کے گھر والوں کو وہی عزت اور مرتبہ دینا جائیے کہلے تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی نا تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے تھپڑ ایک ہاتھ سے بچتی ہے تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے میرا خیال ہے ایک کا تالی گالتے بعد ہی سمجھی ہے میں ان سارے جھگڑوں سے آزاد ہوں اس لئے میں نے یہی تیم لڑکی کو ہاں کر دی اگر بچی کے سر پہ باپ ہوتا تو اس نے ہاں ہونے بھی دیتی ہاں بارہ سا آدمی ہے یہ تو وہ بچی بیچاری کو کو سمجھانے والا نہیں تھا تو چپ چپی تھی چلو شاندی کار لی خود آگا کاپ کرو بھاری صاحب کہتے ہیں کہ میرے لیے رشتوں کی لائنیں لگیوں تھی وہ رشتوں کے لیے نہیں لینے لگتی ان کے ملے آٹا لینے کے لیے لینے لگتی ان کے ساتھ رہتے ہیں چودری شتیاک سب بڑا آٹا تکسی بلکہ اس لین میں اکثر یہ بھی پایا جاتا ہے تو خود پوچھ لوں نا کیا کہتا ہے کہتا ہے تاڑے ملے آٹا لینے لینے کس دن لگ دی بھائی جو لین لگ دی ہے ٹیر نہیں لگ دا ویسے یہ ہمیں ادھر ادھر بات کر رہے ہیں بہت خوبصورت یہ ٹاپک تم نے چھیڑا ہے واقعی میاں بی بی کے درمیان دونوں طرف سے عزت کروانے کا ایک ہی حل ہے ایک ہی طریقہ ہے کہ دونوں طرف سے عزت کی اگر آپ یہ سوچیں کہ میں کھامد ہوں میں مرد ہوں میں ڈومینیٹ کرتا ہوں اپنے گھر میں اپنی فیملی میں وہ تو سارے ملے کو پتہ ہی ہے کہ کتنا کڈومینیٹ کرتے ہیں صحیح بات ہے اس لئے بندہ ہمیں چپ چپیتے ہیں ایک چپ سو سکھ آہ اللہ تیری خیان کرے یہ روری ہوتا ہے پائی جی ہمیں یہ رنہ ہوگے پائی جی دیکھو یہ را ٹیلیویئن کے اوپر انٹیو دیئے انکری کر دیتے ہیں خبر سنیں سنگاپور میں ایسی سڑکوں کی تعمیر شروع کر دی گئی جو رات کے اندھیرے میں جگمگائیں گی رات کے اندھیرے میں سڑکیں جگمگائیں گی یہاں پہ سڑکوں کے اوپر لگے ہوئے بھلپ نے جگمگاتی انہیں نے تلیو سڑکیں جگمگا دی تھی یہ میرا خیال ہے اس میں کوئی ایسا کیمیکل استعمال کریں گے یقیناً جس کی وجہ سے وہ لائٹ پڑھنے جیسے وہ کیا اسے کہتی اس طرح کیا کوئی چکر ہوگا برنہ میرا نہیں خیال کہ سڑکیں شیشے کی بنا کے تھلے بڑب لگائیں اس کا ایک تو فیدہ ہوگا کہ رات کو راستہ ڈھونڈنے کی آسانی ہوگی وہ ادھر ہی ہوگی آسانی اور فیدہ ایتھے کتھے ایتھے تا پائیں جی اگر بانمی گئی نا چمکنے والی سڑکیں تے پہلی بارش تھی گوڑے گوڑے پانی کھلو جنے اور سڑک تھی چمک ساری پانی چلو بجھے گا یہاں پہ تو لوگو چارے سڑک کے کنارے بیٹھ کے انتیار کیا کریں گے یا پکھا چلا کریں گے سڑک سکے تو تھلے جگم گاتی نکلے جتنی دیر تاک سڑک پہ پانی کھڑا رہے گا یہاں تو ڈڈو ہوں مچیوں کوئی فائدہ ہوگا ڈڈو ہی اپنی بچیوں کو تسلی دیا کریں گے پتر ناں گڑے 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 او تو اٹھی ماں تے رنڈی ڈڈو اپنے پڑے مڈے میں کوئے گا ڈڈو یہاں جا رہا ہی پاڑنوں سہی بات اوپر تاک تو روشنی آنی دنیا کا مہنگا ترین تکیہ جس کی قیمت ستاون لاکھ ہے فروغ کے لیے پیش یہ تکیہ مصری کپاس اور چوبیس قیرات سونے کے ریشوں سے بنایا گیا ہے یہ کپاس سے مجھے یقین ہوا ہے کہ آپ سرانے والا تکیہ کہہ رہی ہیں سر کے نیچے رکھنے والا چاوش ہے کتنے کا بتا رہی ہو ستاون لاکھ ستون جا لاکھ ویسے کوئی زیادہ مہنگا نہیں ہے دواری پہنٹی پہنٹی لاکھ دیکھا آبانے نے تکیہ دے پہے پورے ہو اور جن کو عادت ہے تکیہ دورا کر کے سر تھلے رکھ رہا دی دنیا کا سب سے حفاظتی بٹوا متعارف کسی اجنبی کے ہاتھ لگاتے ہی بٹوا خود ہی نصب پرنٹ کیمرے سے اس کی تصویر کھینچ کر اصل مالک کو بھیج دیتا ہے اس میں یہ وضاحت ضروری ہے کیا بیوی کا شمار اجنبی میں ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ نے بیوی سے بٹوا بچا لیا تو سب سے بچا ہوں یہ تو ہماری پرابلم ہے اور جن کا بٹوا ہوتا ہی بیوی کے پاس ہے یہ سرے سرے ویچھا رہے کہہ رہے ہیں خدا کے لئے دو ہی آردھیں دے تو گڑی کا پٹرول بے لپا لیں برہ لگتا ہے موٹر سیکل آلا مرسیڈیز کو لات لگا کے لئے موٹر سیکل وڑا مکرہ دیل چھپادوا ہوتا ہے اندیا ہوتا ہے کہ گڑی کی بڑھایا رہی تکھائی لوہی جا رہی ہے ساری گفتگو کس کے بارے میں ہو رہی ہے پیوٹن کے حوالے مجھے نہیں پتا ہے کس کے بارے میں پھر پوچھتے ہیں کیوں وہ کس کے حوالے سے ہو رہے ہیں ویسے یہ جو بٹوائنوں نے ایجاد کی ہے اس کی سب سے یادہ پرابلم بیگمات کو ہی ہو رہی ہے بیگمات کو اکثر عادت ہوتی ہے کامت کے بٹوائے سے پیسے لے کے تو سبزی سعودہ منگوا لیتی ہے اور میں یہاں پہ کلیر کر دوں کہ یہ چوری نہیں ہوتی یہ بات بھی اپنی جگہ ایک فیکٹ ہے کہ آپ اپنے بٹوے کو دو ہزار عیدوں کی حفاظت میں بھی دے دینا تو آپ اپنے بٹوے کو بیوی سے نہیں بچھا اچھا اچھا ایک اور عجیب و غریب خبر سنے ذرا مصر میں ہسپتال نمار ریسٹورنٹ کا افتتاح جس کا عملہ سرجن اور ڈاکٹرز کی یونیفارم میں ملبوس رہتا ہے کھانے کے لیے اوپی ڈی اور جرنل وارڈ جیسے ہالز بھی موجود ہیں بہت اچھے یعنی جس کو یادہ پوکھ لگی ہوگی اسے تو ایمبولینس پہ لے دی آتے ہیں اور گاہ کو اگر دھانا پسندنایا تو اس نے شور مچانا اور میری پوکھ ہی تھے نی جلتی اور میلو لاور لیا جو اور میلو لاور لیا جو میری پوکھ ہی تھے نی جلتی اور اٹھا کے لے جو پلیٹ اس میں پیراسیٹا مول کام میں ہے آیا ہے رہا ہس اپتال نما جو ہوتل ہے تو ایسی بات ہی ہوگی پائی جی روٹی بھی تو اڈیوں دیئے پہلے سوپ دی ڈریپتے لوا رہا ہے گاہ کو اپنے بیٹے کو کہے گا پتر ڈیڑ کنیٹا سوپ دی ڈریپتے لگ جے گا اور پیرن بلا ان کو ڈریپ تیز کرے اگر نمک میں اسے کٹوا د ہوا تو گاہ کی کرسی خود ہی کرنے لگے گی ٹو 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 ہاں جی ہاں جی بچی اکسر روڑا ڈالا کریں گے چپس کے ساتھ اس نے کچپ کے کیپسول تو دیئے ہی نہیں یہ اپنے گوگا جی نے بات بات پر اپنے بچوں سے کہنا اور میں انوانز بتا لیا چلو motion اور میری میری طریق میںعت کریں گا اور لنو پانچے دینے تھی رکھو میں لنوپانچے دینے تھی رکھو تو دہلٹر نو پریانی داندر دے کھا یہ نا کا کروں کھا کروں کہ الیانزمون ہمارے ساتھ رہے گا ساتھ رہے گا